السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں تبلیغی جماعت کے چھے صفات پیش کریں گے کہ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بہت سی صفات سیکھے ان میں سے چند صفات پر عملی مشک کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا وہ چھے صفات یہ ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو نماز نمبر تین علم و ذکر نمبر چار اکرام مسلم نمبر پانچ اخلاص نیت نمبر چھے دعوت و تبلیغ نمبر ایک ایمان ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آ جائے اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر سے نکل جائے ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے عزت کا دینا زلت کا دینا بیماری کا دینا اور شفا کا دینا دن اور رات کو تبدیل کرنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سو فیصد کامیابی ہے غیروں کے طریقے میں سو فیصد ناکامی ہے کلمی کا تقاضی یہ ہے کہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اس دنیا میں رہ کر اللہ اللہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلائیں گے جب ایک بھی ایمان والا اس دنیا میں نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو توڑ فوڑ کر قیامت قائم کر دیں گے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے خباب کے بیٹے لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے ایمان زندگی میں لانے کے لئے تین لائن کی محنت کرنا ہے نمبر ایک دینی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو خوب سننا ہے اور لوگوں میں خوب چلفر کر کے دعوت دینا ہے ایمان کی خوب دعوت دینا ہے نمبر دو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں خوب غور فکر کرنا ہے نمبر تین اللہ سے خوب رو رو کر حقیقت والے ایمان کو مانگنا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی دین کی صحیح سمجھتا فرمائے آمین عزیز دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو آپ سے یہ گدارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے کی میری ویڈیو آپ تک جلد پہنسکے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ